دوستوں مسجد الحرام قررہ عرض پر قائم ہونے والی پہلی مسجد اور مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے اسلامی دنیا کے اس بنیادی مرکز پر عذکریت پسندوں کی جانب سے قبضے کی کوشش کا تصور بھی محال ہے لیکن چار دہائیوں پہلے رونما ہونے والے ایسے ہی ایک واقعے نے سعودی عرب کے معاشرے پر نہ صرف گہرہ اثر مرتب کیا بلکہ اس کے سیاسی منظر نامے کو بھی تبدیل کر دیا آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم واقعے کی تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں 1989 کو اسلامی دنیا میں چند اہم تبدیلیوں کا سال قرار دیا جاتا ہے ایران میں جنوری 1978 کو شروع ہونے والی انقلابی تحریک فروری 1989 کو اپنے منطقی انجام پر پہنچ گئی جبکہ مصر اور اسرائیل کے درمیان تین دہائیوں میں ہونے والی پانچ جنگوں کے بعد تاریخی امن معاہدے پر دستخط بھی اسی سال 26 مارچ کو کیے گئے لیکن اس سال سب سے اہم واقعہ 20 نومبر 1989 کو پیش آیا جب امام مہدی کی آمد کا دعویٰ کرنے والے ایک شخص نے مسجد الحرام میں فجر کی نماز کے بعد تقریباً دو سو افراد پر مشتمل گروہ کی قیادت کرتے ہوئے بیت اللہ پر قبضہ کر لیا یکم محرم چودہ سو ہجری کو رنما ہونے والے سانہیں کے دوران شدید فائرنگ کی گئی اور عمرے پر آنے والے ہزاروں ظاہرین کو یرغمال بنا لیا گیا اس واقعے نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا محاصرے کی قیادت کرنے والے گروہ کو الجامعہ سلفیہ المتسیبہ کہا جاتا ہے جس نے مسجد الحرام کا کنٹرول سمحالنے کے بعد امام مہدی کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے سعودی حکومت سے اقتدار سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا یہ محاصرہ چار دسمبر تک جاری رہا اور ان چودہ دنوں کے دوران پوری اسلامی دنیا میں شدید پریشانی اور غم و غصہ پھیل چکا تھا اس واقعے پر امریکہ سمیت مختلف ممالک کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا بلاخر سعودی حکومت نے مسجد کے تقدس کے پیش نظر تشدد سے گریز کرنے کے بعد فرانسیسی کمانڈوز اور ایک خاص قسم کی آنسو گیس کی مدد سے یہ محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اس دوران دو سو افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے جس کے بعد حملہ آور گروہ کے سربراہ جوہیمان بن محمد بن صیف العطیبی کو گرفتار کر لیا گیا اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ جوہیمان بن محمد بن صیف العطیبی کون تھا اس کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ملعون سے کیا تعلق تھا اور اس واقعے کے پسے پردہ کیا حقائق پوشیدہ ہیں ان سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے آخر تک ضرور مل جائیں گے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جوہیمان بن محمد کا تعلق ایک باعثر گھرانے سے تھا جس کے دادا سلطان بن بجاد العطیبی نے سعودی عرب کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد سعودی حکمران خاندان کے زیادہ مغرب زدہ ہونے پر یہ تعلقات اختلافات کا شکار ہو گئے سلطان بن بجاد العطیبی کے خیالات نے ان کے پوتے جوہیمان بن محمد کے ذہن کو متاثر کیا انہی خیالات کی بنیاد پر مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوہیمان بن محمد نے اپنا زیادہ تر وقت نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام کے روایتی رجحانات اجاگر کرنے میں صرف کیا یہاں جوہیمان کی ملاقات محمد بن عبداللہ القہطانی سے ہوئی جو اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا جوہیمان صرف القہطانی کی دینداری سے ہی متاثر نہیں تھا بلکہ اس کے نزدیک محمد بن عبداللہ القہطانی میں وہ چند خصوصیات نمائیں تھیں جو آحادیث نبوی کے مطابق امام مہدی سے مشابہت رکھتی ہیں یعنی رسول کریم کے خاندان سے تعلق کشادہ پیشانی اور نمائی ناک یہ عقیدہ سعودی عرب میں پھیلتا چلا گیا جس نے سعودی حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا اسی فتنے کی بنیاد پر 1978 میں محمد بن عبداللہ القہطانی کے بہت سے حامیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی آمد قرب قیامت کی مرکزی اور واضح دلیل ہوگی جبکہ ان کی آمد سے پہلے کی نشانیوں میں اسلامی معاشرے کی افراتفری اخلاقی زوال اور عبادات میں کمی شامل ہیں جو حیمان بن محمد نے اپنے عقیدے کی بنیاد پر محمد بن عبداللہ القہطانی کی بہن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص سے قریبی تعلق قائم کیا جا سکے جو حیمان نے اس مہم میں اپنے ان پیروکاروں کو بھی شامل کیا جو سعودی عرب کی جدیدیت اور اسلامی روایات کے درمیان تضاد کی وجہ سے شدید الجن کا شکار تھے اس وقت سعودی عرب کے بیشتر لوگ بھی اسی الجن میں مبتلا ہو چکے تھے جسے جو حیمان نے غنیمت جانا ادھر ایران بھی اسلامی انقلاب کے سخت امتحان سے گزر رہا تھا جس نے قدامت پسند اسلامی اقدار کی جانب واپسی کا راستہ ہموار کر دیا تھا ایسی صورتحال میں جو حیمان بن محمد بن صیف العطیبی نے اپنی ممتاز خاندانی حیثیت سے فائدہ اٹھایا اس نے اپنی شخصیت کو ایک مذہبی اصلاحی سکولر کے طور پر پیش کیا اور سعودی حکومت کی پولیسیوں سے ناراض لوگوں کے سامنے اسلام کے عقائد پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی بھرپور وقالت کرتا رہا ان کوششوں کے نتیجے میں جو حیمان بن محمد اور اس کے پیروکار مساجد متعلیاتی گروہوں اور مختلف مذہبی اجتماعات کے ذریعے اپنے عقائد اور پیغامات پھیلاتے چلے گئے ایک اندازے کے مطابق اس دوران جو حیمان نے سینکڑوں لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا اور مسجد الحرام پر قبضے کے لیے ضروری وسائل جمع کرنا شروع کر دیے جی ایس ایم کا یہ گروہ جس کا ہم ویڈیو کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں 20 نومبر 1989 کو علیہ صبح مسجد الحرام میں داخل ہوا اور اپنے کپڑوں میں چھپے ہتیاروں کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہو گیا اس سے کچھ روز پہلے ہی جو ہے ایمان بن محمد اور اس کے پیروکار بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود پوری مسجد میں چھپا چکے تھے اس گروہ نے نماز ختم ہوتے ہی مسجد الحرام کے مرکزی دروازے کو زنجیروں کے ساتھ بند کر دیا جس سے حرم میں موجود ہزاروں لوگ محصور ہو گئے ان میں سے بہت سے لوگ عربی بولنے سے قاسر ہونے کی وجہ سے اصل صورتحال سے واقف نہیں ہو سکے اس موقع پر مسجد الحرام کے سپیکروں پر امام مہدی کی آمد کا اعلان کر دیا گیا جس کے بعد جو ہے ایمان بن محمد کے پیروکاروں نے مسجد الحرام کی دیواروں پر دفاعی پوزیشنیں سمحا لی سعودی حکومت نے صورتحال پر فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فوج کی مدد سے مسجد حرام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جنہیں باغیوں کی جانب سے بے دریغ نشانہ بنایا گیا جی ایس ایم کے کارکن مسجد حرام کی مواصلاتی لائن بھی منقطع کر چکے تھے جس کے نتیجے میں سعودی حکومت مسجد کی اندرونی صورتحال جاننے سے قاسر تھی اس واقع کی بنیاد پر پوری اسلامی دنیا میں مختلف افواہیں سرگرم ہو گئی اور بہت سے ممالک نے اس سانحے کا الزام ایک دوسرے پر آئد کرنا شروع کر دیا امریکہ نے فوری طور پر ایران کو مورد الزام ٹھہرایا جہاں حال ہی میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا جواب میں ایران نے سانحے کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر آئد کر دیا مسلمانوں کے مقدس شہر اور مقدس ترین مقام پر حملے کے خلاف مختلف اسلامی ممالک میں مظاہروں اور فسادات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا ان اسلامی احکامات کے پیش نظر کے مسجد الحرام کی حدود میں تشدد سختی سے منع ہے سعودی فوج جے ایس ایم کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکی اور فوجی اہلکار سنائپر گنز کا نشانہ بن کر اپنی جانیں گماتے رہے ایسی صورتحال میں علماء نے بلاخر فتفہ جاری کر دیا جس میں فوج کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور لڑنے کی اجازت دے دی گئی دوسری جانے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا محمد بن عبداللہ القہطانی اس زوم میں مبتلا ہو چکا تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اسی غلط فہمی کی بنیاد پر وہ سعودی فوج کے خلاف اپنے پیروکاروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مسجد حرام میں جاری لڑائی میں پہنچ گیا بلاخر اس کا یہ زوم گولیوں کی زد میں آ کر اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا جس کے بعد اس کے حامیوں نے سعودی فوج کے خلاف مزید لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا محاصرہ جاری رہا اور مسجد حرام کے درودیوار ناقابل یقین مناظر کے گواہ بن چکے تھے دوسرے جانب سعودی عرب نے انتہائی مایوس کن اقدام اٹھاتے ہوئے فرانس سے پولیس کی خصوصی یونٹ جی آئی جی این کو طلب کر لیا جس کے افسران ایسے بہرانوں سے نمٹنے میں خاص مہارت رکھتے تھے اس فیصلے نے ایک نئے تنازع کو جن دیا کیونکہ غیر مسلموں کا مکہ کی حدود اور خاص طور پر مسجد حرام میں داخل ہونا سختی سے منع ہے اس واقعے کے حوالے سے مختلف افواہیں بھی سرگرم رہی ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جی آئی جی این کے افسران اسلام قبول کر چکے تھے جبکہ ایک اور بیان میں کہا گیا کہ فرانسیسی پولیس کے یہ افسران مکہ میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ شہر کی حدود سے باہر ہی سعودی فوجیوں کی تربیت اور ان کی مدد میں شریک رہے بہرحال یہ بات واضح ہے کہ جی آئی جی این نے مکہ میں جی ایس ایم کی زیر زمین پناہ گاہوں تک سرنگیں بنائیں اور وہاں موجود ہر شخص کو باہر آنے پر مجبور کر دیا باہر آتے ہی باغیوں پر دستی بموں اور آنسو گیس سے حملہ کیا گیا یہ منصوبہ چند یر غمالیوں کے جانبہ حق ہونے کا باعث بھی بنا لیکن اس طرح جوہ ایمان بن محمد کے پیروکاروں کو کھلی جگہوں پر دھکیل دیا گیا جہاں سے انہیں سنائپرز نے بہ آسانی نشانہ بنا لیا چند ہفتوں تک جاری رہنے والی اس کشمکش کے بعد بلاخر باغیوں نے شکست تسلیم کر لی کیونکہ جوہ ایمان بن محمد اپنے تقریباً ساٹھ پیروکاروں کے ساتھ سعودی فوج کے سامنے ہتیار ڈال چکا تھا اس واقعے میں ملوث تمام افراد میں سے چند کو سعودی عرب کے آٹھ مختلف شہروں میں خفیہ طور پر جبکہ بقیہ کو سر عام پھانسی دے دی گئی اس سانہیں نے سعودی معاشرے کو بدل کر رکھ دیا اور اب وہاں کے لوگ زیادہ تر قدامت پسند اسلام کی جانب متوجہ ہو چکے تھے خواتین ٹیلویجن کی نشریات سے غائب ہو گئیں جبکہ سینما، موسیقی کی دکانوں اور ایسے ہی دیگر تفریحی مراکز کو بند کر دیا گیا اس کے علاوہ مذہبی عقائد مزید واضح کرنے کے لیے ملک کے تعلیمی نساب میں بھی ترمیم کی گئی قدامت پسندی کی جانب یہ اقدامات محض ایک واقع سے خوفزدہ ہونے کا نتیجہ نہیں تھے بلکہ ان سے سعودی قیادت کے اندر ایک گہرے احساس کی اکاسی بھی ہوتی ہے موجودہ دور میں سعودی عرب ایک بار پھر جدیدیت کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے جس کے محرکات پر ہم کچھ عرصہ پہلے ایک تفصیلی ویڈیو جاری کر چکے ہیں اگر آپ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کے ذہن میں اسی نویت کا کوئی ایسا تاریخی واقعہ بھی گونج رہا ہے جس کے بارے میں آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اس کا ذکر ضرور کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں